بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آہرٹ نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا مزبان عرفان امتیاز پاکستان کی جو معایشت ہے اس وقت بری طرح سے کریش کر چکی ہے پاکستان کی جو سرطال ہے انتہائی سنگین ہو چکی ہے پاکستان کے جو موجودہ سرطال ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے سری لنکا کی ڈیفالٹ ہونے سے پہلے کی سرطال تھی آج کی ویڈیو میں کمپیریزن کریں گے کہ سری لنکا کی ڈیفالٹ ہونے سے پہلے کیا کیا سرطال تھی اور پھر سری لنکا کی جو سٹویشن ہے اس کے ساتھ جو ڈیفالٹ ہونے سے پہلے کی اس کے ساتھ جو پاکستان کی موجودہ سرطال ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کمپیریزن ہے کہ ساتھ تک جو ہے وہ ایک دوسرے سے یہ جو سٹویشنز ہیں وہ میچ کر رہی ہیں اور کیا یہ پاکستان بھی ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے بلکل آج اس ویلاؤ کا حصہ ہے یہ تو سب سے پہلے ڈسکرس کتا چلوں جی پاکستان کی جو کرنسی ہے اس وقت ایک طرح سے جو ہے مصنوع طر سے کنٹرول کی جا رہی ہے ڈالر کو مصنوع طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے سری لنکا میں ڈیفالٹ ہونے سے پہلے جو سری لنکا جتنے بھی اس وقت گورنمنٹ کے عدداران تھے ان کی جانب سے ڈالر کو جس طرح سے کنٹرول کیا جا رہا تھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سری لنکا ڈیفالٹ ہوا تو سے پہلے جو اوریجنل جو پرائز سری لنکا کے روپے کے مقابلے میں ڈالر کی تھی وہ جو ہے ایک ڈالر کے جو ہے وہ سری لنکا کے تقریباً بن رہے تھے تین سو اٹھ سٹھ یا تری سکٹی ایٹ پلس جو ہے بن رہے تھے جو سری لنکا کی جو سورتال تھی وہ اس حد تک گر چکی تھی تو پاکستان کی جو موجودہ سورتال ہے وہ بھی کچھ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کے سامنے ہے کہ گزشتہ کافی دنوں سے گزشتہ کافی مہینوں سے جو ڈالر کا جو ریٹ تھا کافی حد تک بڑھ چکا تھا اور پاکستانی کے معاشد گر چکی تھی لیکن اس آگڈار صاحب کے آتے ہی اس کو مصن طریقے سے کنٹرول کیا گیا اور پھر جو ڈالر کو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے پاس ابھی کیا کیا اپرچنٹیز ہیں پاکستان سروائب کیسے کر سکتا ہے تو پاکستان اس وقت جو آئی ایم ایف کی طرف روح کرنے کی کوشش کی گئی یا آئی ایم ایف سے جو ہے وہ سائٹ پہ ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی جو ابھی تک یہ سورتال ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں گورنمنٹ میں جو گزشتہ رو جو پاکستان کی اسمبلی میں جس طرح کے اعلانات ہوئے اور جس سے واضح یہ ہوا کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کی طرف جائے اور آئی ایم ایف کی تمام تر شرائط کو جو ہے وہ مان لیا جائے اگر تو پاکستان آئی ایم ایف کی تمام شرائط کو مانتی ہے تو ڈیفالٹ ہونے کے چانسز کم ہو سکتے ہیں لیکن آئی ایم ایف کی شرائط کو ماننے کے لیے پاکستان کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے سب سے پہلے پاکستان کو آئی ایم ایف کی تمام طرح جو شرائط ہیں وہ ماننی پڑے گی وہ شرائط ماننے کے ساتھ ہی پاکستان دیفیجنٹلی پاکستان کی جو مہنگائی کی شرح ہے ان کو بڑھانی پڑے گی جیسے کہ ابھی جو پاکستان کی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ اس وقت تک پچیس فیصد جو ہے وہ چار رہی ہے لیکن اگر اس پہ ان کی شرائط ان کی جنب سے مان لی جاتی ہیں تو یہ جو مہنگائی کی شرح ہے یہ بڑھ کر پینتیس فیصد ہو جائے گی اسی جانب اگر ایم ایف کی شرائط نہیں مانی جاتی یا آئی ایم ایف کی طرف رخ نہیں کیا جاتا تو ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے جس طرح سے جو اسی لنکہ کے ساتھ ہوا جو کہ ڈیفالٹ ہونے سے پہلے ان کی جو سیچویشن تھی ان کی جانب سے جو ہے وہ دوست ممالک کا جو ہے ان کی جانب توقعات کی گئی کہ دوست ممالک ان کو جو ہے سپورٹ کریں گے اور آئی ایم ایف کی جانب وہ اس لیے نہیں گے تاکہ عوامی جتنی بھی ہمدردی ہیں ان کو سمیٹا جائے اور آئی ایم ایف کی جانب نہ جائے جائے وہی سرطال ابھی دیکھنے کو میرے ریا پاکستان میں جو کہ پاکستان کی گورنمنٹ ہے آئی ایم ایف کی جانب جو ہے جانے سے کافی ٹائم لگا دیا انہوں نے کافی دیر کر دی ہے اور اب جو سرطال ہے پاکستان کے جو اساسے ہیں پاکستان کی جو جار سے پانچ عرب ڈالر رہ چکا ہے اور پاکستان کے جو پیٹرول ریزارف رہ چکا ہے پیٹرول ڈیڈل جو کہ سب سے اہم رکن ہوتا ہے پاکستان بھی ملکی اساسے میں ملک کے پاس پیٹرول کے پاس پیٹرول کی وجہ سے ڈیڈل کے وجہ سے جو ٹانسپورٹیشن ہے وہ اچھے تک سے چل پاتی ہے اور تمام تر جو دنیا جہان کی آئیٹمز ہیں وہ اسی بیس پر پروائیڈ ہوتی ہیں اور اسی بیس پر کی قیمت کا تعیون کیا جاتا ہے تو بلکل ایسے ہی ہے پاکستان میں اس پیٹرول کی جو ہے وہ شاٹری حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے اور اس وقت جو ریزارف پیٹرول رہ چکا ہے وہ لگ بگ ایک سے ڈیڑھ مائنے کا رہ چکا ہے میں آپ کو بتانا چلوں اگر پاکستان ایک سے دو دن کے اندر یا جو سب وجودہ جو ہفتہ ہے اس ہفتے کے اندر یہ کسی بھی طرح کا ارڈر جنریٹ نہیں کرتی اور ارڈر جو پیٹرول ہے وہ ڈیزل نہیں مگویا جاتا تو پاکستان کے لیے آگے جو ایک سے ڈیڑھ مائنے کے بعد جو ہے ایک سے دو ہفتے یا پھر جو چار ہفتے بلکہ اس کو منٹین کرنے کے لیے پہ لگ جاتے ہیں تو ایک مائنہ پھر اس کے بعد مزید مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے پاکستان پاکستان کے قوم کیونکہ جو ریزارف پیٹرول ہے جب ختم ہو جائے گا ٹرانسپورٹیشن بند ہو جائے گی لوگوں کا آنا جانا بند ہو جائے گا تمام ترسولیات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی تو اس طرح سے پاکستان کا سروائیول ختم ہو جائے گا فوڈز ختم ہو جائیں گی اور ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ دیفنٹی ساری چیزیں ریلائی کر دی ہیں تو اس کے ساتھ میں بات کتا چلوں کہ پاکستان کے جو ریزارف بیلنس ہیں چار سے پانچ ارب ڈالر ہے اب اس کے وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ابھی فوراں جو ہے وہ آہ پیٹرول یا ڈیزل کے لیے جو ہے وہ آڈر جنریٹ نہیں کر پا رہا اس کے وجہ یہ ہے کہ تمام تر جو کمپنیز ہیں وہ آہ جو ہے ان کو سائن کروانا ہوتا ہے اس کے لیے پیمنٹ کرنی ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ان کو روح کرنا پڑتا ہے بینکس کا تو بینک کی جانب روح کریں گے تو بینک جو ہے وہ کسی طرح کا جو چیک ہے وہ جنریٹ کر کے ان کو دینے کے اس وقت وہ قابل نہیں ہے نہ ہی وہ اس چیز پہ رضا مندی ظاہر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے لسیز کو مینٹین کرنا مزید مشکل ہو چکا ہے اور جس کی وجہ سے جو پیٹرول کے پائسز ہیں وہ حد سے زیادہ بڑھ چکی ہیں اور پڑھنے کا خدشہ بھی ہے اور اس وقت پاکستان میں جو مہنگائی کی جانب اس کو مسعود اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاری ہے ڈالر کو مسعود اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس طرح سے پاکستان سی لنکا کے ڈیفالٹ رنے سے پہلے ڈالر کو کنٹرول کر کے اور پھر جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کر کے جو مسعود چرہ رہا ہے ڈالر کو مینٹین رکھتے ہوئے جو ہے عوامی ہمدردیاں سپیٹی جا رہی تھی اور پھر آئی ایم ایف کی شرائط مانے سے گریز کیا گیا سیم لائک یا پاکستان کی جو سلطال ہے آہ اگر یہ آئی ایم ایف کی جانب چلے جاتے ہیں جو ڈیفالٹ کا خطرہ کم ہو جاتا ہے لیکن دونوں صورتوں میں عوام کریے جو خطرناک خبریں ہیں بری خبریں ہیں اگر یہ آئی ایم ایف کی جانب جاتے ہیں تو ان کو آئی ایم ایف کی شرائط ماننے پڑتی ہیں جس سے مہنگائی کی سرہ پچیس فیصد سے بڑھ کر پینتیس فیصد ہونے کا انکانات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ آئی ایم ایف کی جانب نہیں جاتے تو پھر ڈیفالٹ کا جو خطرہ ہے وہ سکسٹی تو سیمٹی پرسنٹ ہو چکا ہے اور مزید بڑھ سکتا ہے تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی اور اس سے جوڑی جو بھی اہم خبر ہوگی آہرٹ نیوز چینلن کے پریفارم سے آپ سب سے پہلے پنچانے کوشش کریں گے لیکن جاتے جاتے آہرٹ نیوز چینلن کو سبسکرائب کرنا بیڑا ایکن پریس کرنا نہ بولیے گا تاکہ کوئی بھی اہم خبر رہ نہ جائے